اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں آپ دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور اپنے ہی زمان میں رکھے اور آنے والا رمضان سب کے لیے مبارک ثابت ہو آمین سم آمین آج میں آپ کے ساتھ یہ کروں گی وومن انٹرپرنیورز ایکزیبیشن جو کہ ایکسپو میں ہوئی ہے اور اتنی زبردست یہ ایکزیبیشن ہے اور وہ تمام خواتین جو کہ بہت زیادہ سکلز رکھتی ہیں ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے اور ہنڈرڈ پلس وومنز جو انٹرپرنیور وہ یہاں پہ آئی ہوئی تھی پورے پاکستان سے جامشوروں سے لے کے سن سے لے کے گلگت بلدستان ہر جگہ سے ہر جگہ سے جو ہے وہ یہاں پہ خواتین آئی ہوئی تھی اور یہاں پر اوفیشلز بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کیا اور سپیشلی ہمارے نوردن ایریاز کی جو بچیاں تھیں اور جو چیزیں بناتی ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی بھی سہولت موجود نہیں ہے لیکن وہ ہینڈ میڈ چیزیں جو ہیں وہ بناتی ہیں اور یہ جتنی بھی جلری آپ کو نظر آ رہی تھی یہ ساری ہینڈ میڈ ورک ہوا ہے جو کہ ریبن اور فلار کی جلری بنائی جاتی ہے یہ ساری جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری سالٹ کے ساتھ بنی ہوئی ہیں ڈیکوریشن پیسز جو کہ بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ سارے جلری باکسز ہیں جو کہ ہینڈ میڈ ہیں جلری باکسز کچھ سٹون کے بنے ہوئے ہیں اور کچھ لکڑی سے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر پینٹ کیا گیا ہے یہ ساری یہ جو آپ کو ڈیٹیل نظر آ رہی ہے یہ اسی کام کے بارے میں آپ کو دکھایا گیا ہے جس سے آپ کو بہ خوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں سکیلز کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہمارے لوگوں کے اندر اتنی زیادہ سکیلز ہیں اور سپیشلی خواتین کے اندر بہت زیادہ سکیلز ہیں اور یہ سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ خواتین کو آکے اپنے آپ کو منوانے کا موقع دیا جاتا ہے پریزنٹ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور یہ ساری جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ فریگرنس کینڈلز ہیں جو کہ آپ لوگ اپنے روم میں کچن میں اور اپنے واش روم وغیرہ میں یوز کرتے ہیں یہ سارے کلے پورٹس ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں ڈیکوریشن پیسز اور ان کو پینٹس اور یہ سارے دوبٹے اور شرٹس بنائیں گی ہیں جو کہ ہیڈ میڈ ہے یہ سب سے زیادہ کام سندھ والی سائیڈ پہ کیا جاتا ہے اس کو اپلک ورک بولتے ہیں اور بہت اس کے اوپر محنت ہوتی ہے باریکی کا کام ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹانکیں لگا کے جو ہے اس ڈیزائن کو بنایا جاتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا سٹیمپ کے ساتھ کام کیا جاتا ہے جس کو ہم بلوک پرنٹنگ جو ہے بولتے ہیں یہ بیٹشیٹس اور باقی جو بھی ہماری ایٹس ہوتے ہیں یہ سارے بلوک پرنٹنگ اس کو بولا جاتا ہے تو بلوک کے ساتھ کام کیا جاتا ہے یہ اتنی خوبصورت بیکس ہیں ہینڈ بیکس ہیں خواتین کے لیے جو کہ وڈ کے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر پینٹ کیا گیا ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ آپ یقین نہیں کر سکتے یہ ہاتھ سے بنی ہوئی چیز ہے یا مشین سے بنی ہوئی چیز ہے نظر آ رہی ہیں یہ لکڑی کے ساتھ بنی ہوئی ہیں جو کہ جولری باکسز ہیں کچھ ڈیکوریشن بال ہینگنگز ہیں اس کے علاوہ جولری باکسز ہیں اور بے شمار چیزیں جو کہ آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں وہ سب آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اور یہاں پہ انٹرنیشنل لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور اس ایگزیبیشن کا مقصد جو ہے وہ لگانے کا یہی ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں ان کو موقع دیا جائے ان کو اتنی آویرنس دی جائے کہ وہ اپنے آپ کو پرموٹ کر سکیں اپنے بزنس کو رن کر سکیں اور ان کے لیے ایسے موقع ہونے چاہیں پاکستان is actually blessed with a lot of sources so definitely ہم خواتین کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے اپنے بزنس کو آگے لے کے جانا چاہیے یہ ہینڈ میڈ بیکس بنے ہوئے ہیں اور اسپیشلی فور برائیڈلز اور جتنا بھی یہ آپ کو کام نظر آ رہا ہے یہ سارا نقشی دبکی کا کام ہوا ہے اس میں ہینڈ بیکس ٹیشو باکس کشنز اور یہ ساری چیزیں ہیں سارا نقشی دبکی کا کام بنے کے پاس یہ بھی تمام ڈیکوریشن پیسز ہیں جو کہ کچھ وڈ کے بنے ہوئے ہیں کچھ سٹون کے ہیں پتھر کے ہیں ڈیکوریشن پیسز جو کہ ہمارے گھروں کی خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں اور چار چان لگا دیتے ہیں اتنی چیزیں ہمارے گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے یوز ہوتی ہیں تو یہ ساری ہماری اسی ثقافت کا حصہ ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں اور اپنے آپ کو کبھی بھی کم تر مت سمجھیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے خواتین ہر کام کر سکتی ہیں یہ تمام وہ خواتین تھیں جو کہ اپنے پون پہ کھڑی ہوئی ہیں اپنا بزنس کرتی ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی اس ویڈیو کا مقصد بھی صرف اتنا ہی ہے کہ آپ سب کے سامنے اس چیز کو لے کر آنا کہ خواتین کسی سے بھی کم نہیں ہیں وہ دنیا کی دھوڑ میں برابر مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کون کون اس بات سے ایگری کرتا ہے کہ خواتین کو اپنے پون پہ کھڑے ہونا چاہیے اپنے لئے کام کرنا چاہیے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے بہت سے مردوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ عورت اگر اپنے پون پہ کھڑی ہو جاتی ہے یا بزنس کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ ازاد خیال ہو جاتی ہے اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے بلا 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 ہماری سوسائٹی کا یہ ایک کہہ لیجئے علمیہ ہے میں اس بات سے ٹوٹلی ڈیس اگری کرتی ہوں خواتین کو آگے جانا چاہیے موسیقی یہ والی ایکچلی کبڑ تھی جو کہ مجھے لگا کہ کبڑ نہیں جس ڈیکوریشن ہے لیکن جب اس کو اپن کیا تو پتہ چلا کہ یہ کبڑ ہے بہت خوبصورت اور ہر چیز جہاں پہ جتنی بھی بنی ہوئی تھی وہ سب کی سب آپ دیکھ لیجئے کہ خواتین کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے یہ سب کی سب خواتین کی محنت نظر آ رہی ہے تو پھر ہم خواتین کو اتنا ڈی گریٹ کیوں کریں آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئیے تو پلیس لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں کائنٹی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملوں گی اللہ حافظ